یہ سر ہو گیا دیکھو یہ تمہارا آگیا جس میں دیکھو گیس ویلڈنگ میں جو پہلی چیز پوچھی جاتی ہے وہ فلیم کے بارے میں پوچھی جاتی ہے نیچرل فلیم آکسیڈائزنگ اور کورورائزنگ گیس ویلڈنگ یوز کیوں کی جاتی ہے جن میٹریلز کی جسے سیٹ وغیرہ ہیں ان کی کیا ہوتی ہے اگر اس میں آرک ویلڈنگ یوز کروگے تو وہ میٹریل ویلڈ نہیں ہوں گے اوپر سے خراب اور ہو جائیں گے لیکن جو وہ کیونکہ وہ جو آرک ویلڈنگ میں آرک ہوتی ہے وہ ہائی ہیٹڈ ہوتی ہے بہت زیادہ اس کا ہیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں تمہارا کیا کرتے ہیں اس لیے جیسے برتن وغیرہ ہوتے ہیں جیسے بالٹی ہے گھر میں تمہارا وہ کیا بولتے ہیں لیکیج وغیرہ ہونے لگتا ہے اس میں پہندے میں تو کیا کرتے ہو بولتے ہو نا گیس ویلڈنگ کراؤ کیوں نہیں بولتے ہو کہ آرک ویلڈنگ کرالو آرک ویلڈنگ ہیوی بیٹرلز کے لیے یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور ایک چیز ہوتی ہے جو گیس ویلڈنگ ہوتی ہے اس میں فلیم کا ہی سب سے اہم رول ہوتا ہے فلیم اگر تمہاری اچھی نہیں ہوگی گیس ویلڈنگ کے تم ویڈیوز بغیرہ دیکھنا یوٹیوب پہ اس میں فلیم اگر اچھی نہیں ہوگی اور وہ فلیم کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کس سے ویلڈنگ ٹارچ سے ٹھیک ہے اور اس میں اسکل کی جرورت پڑتی ہے اگر اسکلڈ آپریٹر نہیں رہے گا تو گیس ویلڈنگ صحیح سے ہو ہی نہیں پائے گی تم پروپر سے اس میں لگائے رہو گے یہ تمہارا ویلڈنگ ٹارچ کا ٹپ جو ہے ہمیں سب اس پہ جہاں پہ جو بھی سیٹ تم کو جوڑنی ہے اس پہ لگائے رہو گے لیکن ویلڈنگ پر فارم نہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے چلو شروع کرتے ہیں اس کو گیس ویلڈنگ اور گیس کٹنگ کا کیا ہے اس کا دوسرا نام ہے اوکسی فیول ویلڈنگ ٹھیک ہے نا اوکسی ویلڈنگ یا گیس ویلڈنگ دو تین نام ہے ٹھیک تو یہ دو تین ناموں سے جانا جاتا ہے the fuel gas commonly acetilene fuel جس کو بول رہا ہے نا جو اے جب fuel use کر رہے ہیں acetilene ہوتا ہے acetilene سے ہی ہماری وہ جو ویلڈنگ چار تارچ ہوتی ہے اس میں اس میں گیس ہی جلتی ہے ویڈ دہ ہلپ آف آکسیجن آکسیجن آمکسیجن آمکسیجن چیمبر آف ویلڈنگ تارچ پروڈیو سیس آم ویری آہ ہارٹ فلیم ایب آوٹ 5,000 to 58,000 فارن ہائٹ ٹھیک ہے نا بہت زیادہ اس کی نہ ہی ہی فارن ہیٹ میں دی سو کالڈ کامرسیل میٹریل کاس سٹیل کپر دیکھو یہ سب جتنی مرسی یہ سب سیٹ میٹل کو جوڑا جاتا سیٹ میٹل کو ویلڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں تھوڑا سا ڈسکرپسن دیا ہوا ہے ہسٹری بھی دے دیا ہے تھوڑا سا ٹھیک اب دیکھو کیا ہوتا ہے یہ تمہارا اس کا بہت اچھا پی دی ایف ہے یہ پی دی ایف سے تم اس میں تمہارا ویلڈنگ کا گیس ویلڈنگ کا یہ پرنسپل پرنسپل بھی دیکھ سکتے ہو آرام سے اچھے سے اس کو دیکھ سکتے ہو اور اس کے بارے میں پڑ سکتے ہو ٹھیک ہے بہت اچھا پی دیکھو یہ پرنسپل پرنسپل آف آکسی سٹیلین پروسیس آکسی سٹیلین پروسیس میں کیا ہوتا ہے یہ پرنسپل جو دیا گیا ہے یہ کیمیکل فارمولا سے دیکھو کیا ہوتا ہے جیسے ابھی ہم بولے کی دو سلنڈر ہوتا اور دونوں اچھلین گیس اور آکسیجن گیس کا مکسنگ کہا ہوتا ہے تمہارا ویلڈنگ ٹارچ جہاں ویلڈنگ ٹارچ ہے وہاں پہ دونوں ہوجز ہوجز ملو دو سلنڈر کے سی پائیپ جو ہوجز کے روپ میں تمہارا کہا آئیں گے ویلڈنگ ٹارچ میں کنیکٹی رہیں گے اور وہی سے ایڈججیسٹ کر کے ہم ایسرلین گیس کو جیسے چھوٹا سا ایک لے لیتے ہو اس جیسے جلا لیتے ہو اس فلیم کو ویلڈنگ ٹارچ سے ایڈججیسٹ کرتے ہو وہ تمہارا ایسرلین گیس کتنا نکل رہی ہے یا کتنا مکس ہو رہی ہے اس کو ایڈججیسٹ کرتا ہے اس پلس ٹو اس ٹو اینڈ پلس ہیٹ دیکھو یہی ہیٹ جو نکل رہی ہے اس ہم گیس ویلڈنگ کے لیے کرتے ہی اور گیس ویلڈنگ میں جہاں پہ ویلڈنگ کرنا ہے وہ پہ فیلر میٹل بھی یوز کرتے ہیں کہ پہ سیمپل سا اگر تمہارا یہ سیمپل سا لیکیج ہے یا کچھ ہے برطن میں تو وہاں پہ میٹل جو ہے امپٹی ہو گیا وہاں میٹل ہے ہی نہیں تو گیپ کو بھرنے کیلئے کیا یوز کریں کیونکہ ویلڈنگ ٹارچ جو جو جنریٹ ہو رہی ہے اس سے ویلڈنگ کیا ہوگی پر فارم تو ہوگی لیکن وہ ویلڈنگ پوری طریقے سے پر فارم کرنے میں صحیح کرے گا only and only filler metal اس میں ڈالنا پڑے گا اور filler metal اس ہی base metal کا ڈالتے ہیں جس base metal کو weld کر رہے ہوتے جیسے mild steel کی welding کر رہے ہو جوڑ رہے ہو تو filler metal بھی اس ہی کر لوں کیوں کیونکہ جو تمہارا empty space ہے اس metal میں وہ empty space اور پورا جو cover up کرے گا وہ metal وہ metal رہے گا تو صحیح رہے گا اور دوسرا metal بھی use کر سکتے ہو لیکن non reaction non reaction ہو ن reactive ایک دوسرے سے non reactive رہنا چاہیے ٹھیک ہے secondary thing کیا ہوتی ہے secondary reaction follows carbon monoxide and hydrogen combined with more oxygen to produce carbon dioxide and water vapor ٹھیک ہے دیکھو carbon dioxide دوسرا کیا ہو رہا ہے یہ بھی heat generator رہی ہے carbon dioxide plus H2 plus 3 O2 equal to 4 CO2 plus 2 H2O plus heat here heat develop carbon monoxide hydrogen mix oxygen mix here flame generate now flame heat generate so this another which in welding torch on that here 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 reactions on when you combine with equation 1 and 2 and will notice that about 5 parts of oxygen is necessary to consume two parts of acetylene if 5 parts oxygen can help to 2 parts acetylene help to 2 C 2 H2 plus 5 O 2 equal to 4 CO 2 plus 2 S2 plus heat this here will perform welding to do and we can say about 2.5 parts of oxygen necessary to achieve complete combustion of acetylene that co combustion if it doesn't happen to your welding torch flame ٹھیک ہے نا اس اوپریشن میں one part of oxygen is supplied through the torch and remaining 1.5 parts is obtained from surrounding یہ word بھی underline کر دینا اس کو یہ word لکھنا جروری ہے کہ ایک پرسنٹ مطلب ایک پارٹ ایک پرسنٹ مطلب لو ایک پارٹ بولو جو ہم سپلائی کرتے ہیں کس سے؟ اوکسیزن سلینڈر سے اور remaining 1.5 جو ہوتی ہے وہ سرانڈنگ سے لیتی ہے ٹھیک ہے نا secondary reaction یہ secondary reaction بولا جاتا ہے اس کو تو اب وہ جو torch نکلے گی جو تمہاری flame نکلے گی اس کا 1.5 part کا oxygen کہاں سے ملے گا open environment سے ٹھیک ہے نا when the secondary reaction does not burn all the reactants from the primary reaction the welding process produces large amount of carbon monoxide and it often does because of need need for supply mental supplemental oxygen from atmosphere the oxyacetylene sorry acetylene oxygen flame cannot be used inside the pipe or a structure subjected to oxygen دیکھو اسی چیز کا تھوڑا سا آگے elaborate کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تمہارا ایک چیز کو دھیان دینا کی 2.5 part acetylene کے oxygen کا 2.5 part acetylene کے ایک پارٹ کو complete complete combustion complete اس کا جلنے میں جو complete combustion ہوگا اس میں help کرے گا ٹھیک ہے نا اور ایک part ہم cylinder سے دیتے ہیں 1.5 part جو بچا وہ آپ کا کہاں سے ملتا ہے surrounding سے ملتا ہے ٹھیک ہے نا oxy fuel welding oxy fuel welding کیا ہے وہ ہی چیز ہے سوری وہ ہی چیز کو بولا ہے بار بار ٹھیک نا oxy fuel welding gasses gasses اس میں جو use کی جا رہی ہیں commercially fuel to be suitable for welding operation of fuel gas when burn with oxygen must have to the following ایک چیز ہے acetylene use کر رہا ہم gas welding میں لیکن اگر other gas use کریں گے gas welding لیے c2 h2 use کر گے اس کی property کیا ہونی چھی ہے high flame temperature اس کا flame temperature high rate of flame propagation propagation کا مطلب چل نا اس کا جو flame ہے وہ تھوڑا سا دور تک اچھے سے چل سکے higher propagation ہو ٹھیک ہے adequate heat content heat content اس میں جیادہ ہو minimum chemical reaction of flame pillar metals دیکھو ایک چیز اور ہے جو flame generate ہو رہی ہے وہ flame generate ہو رہی ہے اس میں chemical reaction pillar metal کے ساتھ نہیں ہو چاہیے نہیں تو دوسری چیز develop ہو جائے گی ٹھیک پی 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 گیس کچھ نام ہے آگے بتا دیں گے گیس کئی gas ویلڈنگ کے equipment equipment کیا use کرتے ہو ٹھیک ہے دیکھو اس میں regulators ہوتے ہیں welding torch houses دیکھو یہ schematic diagram دیکھ نہیں سب کو بتاؤ یہ دکھرہ schematic diagram سب کو بولو جلدی یہ diagram دیکھ رہا ہے نا سب کو ہاں یا نہ بول تو ہم آگے پڑے دیکھ رہے سب دیکھو اس میں دیکھو gasoline gas cylinder oxygen gas cylinder دونوں cylinder سے regulators لگے ہوئے ہیں دونوں cylinder سے attached ہیں اور پلس اس regulator کے بعد یہ houses ہیں پائنپ جیسے دیکھ رہا ہے نا اس کو houses بولتے ہوس جو تمہارا اگر AC لگواتے ہو گھر میں تو اس AC سے جو duct لے جاتا ہیں duct بولتے ہوں اس کو duct بولتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے AC گھر میں لگوائے ہو کے جو باہر ہم نکالتے ہیں اس duct کا کیا کام ہوتا ہے کوئی بتا ہے ہم ہم چھو اس ڈک کام ہوتا ہے جو AC تھنڈا کرتا کول کرتا ہے ڈھنڈی ہوا جو تمہارا اس میں gas اور یہ سب کئی سارے ملی فریون ہی اب تو بہت سی ایڈوانسمنٹ آف gases آگئی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ gases cool کرتی ہیں system کو تو پورا جو environment کا temperature بغیرہ ہے تمہارے room کا اس کو کیا کر دیتے ہیں تھنڈا کر دیتے ہیں اس کی گرمی باہر بھی بہر کر دیتا وہی ڈک یہاں جیسے ڈس کو بول رہے نا اس ہوس میں سے اوکسیلین گیس اور اوکسیجن گیس دونوں اس ویلڈنگ ٹارچ پہ جائیں گے اور ویلڈنگ ٹارچ میں مکس ہوں گے مکس ہونے کے باد یہ جلیں گے ٹھیک ہے نا ابھی ہم بتائیں کہ ایک پارٹ تمہارا اسی سے ہمارا جو سلینڈر اس سے ملتا ہے اور 1.5 پارٹ باہر سے ٹھیک ہے ایک دیکھو آکسیجن گیس سلینڈر گرین کلر کا ہوتا ہے آکسیجن گیس سلینڈر مون محرون رید کلر کا ہوتا ہے ایک پریسر ریگولیٹر آکسیجن پریسر ریگولیٹر آکسیجن گیس گیس بلو آکسیجن کی ہاؤز بلو ہوتی آکسیل گیس کی ریڈ ہوتی ہوا جا رہی ہے نا ہوا جا رہی ہے دیکھو دیکھو سنو اب اس میں دیکھو پسٹ ہم آتے ہیں سلینڈر سے اوکسیجن اور ایسیٹلین کے سلینڈر اب اس اوکسیجن اور ایسیٹلین سلینڈر سلینڈر اوکسیجن گیس سلینڈر ایسیٹل اور جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں جس انڈسٹری بغیرہ میں گیس سلینڈر یوز کرتے ہیں آہ یہ آکسیجن سلینڈر سلینڈر کی ڈیمانڈ ہوئی تھی تو کئی ساری انڈسٹری جو ہیں آکسیجن سلینڈر مریجوں کو بہت لوگ کیے تھے جیسے یہ ریلینس وغیرہ بھی کیے تھے اپنا ہم ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس سے آہی اس کا یونٹ ہے ریسر کا 2200 ٹھیک ہے ٹھیک ہے جن پیلڈ 7 ڈگری فارن ہائٹ اور میری فارن ہائٹ پہ اور ایسی کے بلدت کو ریٹین اپریسر آف آؤ مطلب جو بھرا جاتا ہے نا فیل پریسر آل موسٹ ٹوائس ہوتا ہے جو سلینڈر کا جو پریسر اندر جو بھرا جاتا ہے دیکھو پریسر سلینڈر کا کتنا ہوتا ہے 2200 لیکن جب اس کو فیلپ کروگے تو اس کا جس ڈبل کیونکہ کسی پریسر پریسر والی جگہ میں تم اور زیادہ گیس بھر رہے ہو تو تم کو پریسر بڑھانا پڑے گا ٹھیک ہے نا ایسوری تاریل بول دیئے پریسر آف اوہل موسٹ ٹوائس دہ فیل پریسر پریسر سے آل موسٹ ٹوائس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جب بھروگے تو اس سمجھ جو پریسر لگ رہا ہے اس کا جس ڈبل ٹھیک ہے اوکسیجن سیلنڈر وال ہے وال یوز کرنا جروری ہے کیونکہ گیس باہر نکل سکتی ہے ڈبل ایس کو اوپر سے پڑھ لینا ٹھیک ہے اتنا زیادہ ڈیپ میں نہیں پوچھے گا تم لوگ کو ایسٹریلین گیس سیلنڈر ایسٹریلین گیس سیلنڈر ایسٹریلین گیس سیلنڈر میں کیا ہوتا ہے سیلنڈر پریسر is 250 PSI جیتنا ہوتا ہے اور محرون کلر سے پینٹ کیا جاتا ہے ڈسکریوٹ لیفت اینڈ ویٹھ گروہ ہیکس آن نٹ اور سینک یہ تھوڑا سا اس میں دیا ہے کہ کب کیسے بھرا جاتا ہے ٹھیک ہے اس لینجی ایکسٹریملی انسٹیبل انٹ پیور فارم ایٹ ایباو 15 PSI تھوڑا سا انسٹیبل ہو جاتی ہے اس چیز کے لیے بھی کچھ اس میں سسٹم لگاتے ہیں ایسا نہیں کی ترنت ایسے دیتے ہیں سیلینڈر جو ہے تمہارا مینفیکشنر دوارہ گیون رہتا ہے ٹھیک ہے سیفٹی ڈیوائیسے ہیں یہ رہی بات سیلینڈر کی ٹھیک ہے سیلینڈر کون کون سے یوز دیا جاتے ہیں اب دیکھو آجاو اوکسیجن این ایسیڈین پیشن ریگولیٹرز ریگولیٹرز کون کون سے ریگولیٹرز کہاں کہاں ریگولیٹرز یوز کیا جاتے ہیں پہلے تو ریگولیٹرز یوز کروگے جو آکسیجن سیلینڈر ہوگا اور جو تمہارا یہ اسیڈین سیلینڈر ہوگا وہاں پہ ریگولیٹرز کر رہنا ضروری ہے کیونکہ کتنی پریسر پہ گیس ریلیس کر رہے ہیں یا کتنا پریسر اس گیس کا ہے وہ ساری نولیج تم کو رہنی چاہیے زیادہ پریسر ہو سکتا ہے زیادہ پریسر ہو جائے گا تو جو سیلینڈر ہے پھٹنے کا بھی ڈر رہے ہیں اور جو گیس ہے جو گیس نکل رہی ہے وہاں پہ بھی ہیجارڈس کنڈیسن ڈیولپ ہو سکتی ہے وال وغیرہ تمہارا کیا ہو سکتے ہیں ڈیمیج ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیلینڈر ہونا جرور ہی ہے دیکھو اس کا سیلینڈر کا پریسر کتنا ہونا چاہیے آکسیجن کا ٹو تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ ٹی ایس آئی اس کا مانک ہے ٹھیک میکس آن گاؤز سوری گیس بولتے ہیں اس کو گاؤز بہت لوگ پر دیتے ہیں گیس ہوتا ہے 4000 PSI میکس آن گیس اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہوگا تو ہیجارہ کنڈیسن ڈیولپ ہوئے وارکنگ پریسر وان ٹو تھرٹی فائی پی ایس آئی تو پریسر جو ہے کنٹرول کرنے کے لئے جو لگے ہوتے ہیں تو اتنے پریسر سے ہی گیس باہر جائے ٹھیک ہے نا میکس آن گیس 150 PSI ملکہ وارکنگ پریسر گیس پہ اتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہوگا تو دیکھت ہوگا اسٹرین کا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ سب ایسا گیس رگلیٹرز یہ فگر دیکھ رہا ہے سب کو نا گیس رگلیٹرز یہ دیا ہوا ہے تمہارا اس طریقے کا اسٹرین دیکھنا بند ہو گیا ہے کیا بولو جی دیکھ رہا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے رگلیٹرز ہے رگلیٹرز کے باد پھر دیکھو اس میں کئی سارے ڈیپ میں دیا بھی ہے کیونکہ ایک گیس سیلنڈر اور یہ گیس ویلڈنگ کے لیے گیس ویلڈنگ کے لیے گیس کٹنگ کے لیے تمہارا تیہتر پیج کا یہ پی ڈی ایف ہے تم سوچ سکتے ہو کتنا بڑا پی ڈی ایف ہے اس میں بہت ڈیپ میں دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے نا تیسرا پارٹ دیکھو گیس ریزیت اینڈ کلیمپس گیس ہوسز اینڈ کلیمپس ہوسز مطلب گیس کی جو تمہاری پائپ جس سے تمہارا گیس کو ویلڈنگ ٹورچ تک پہنچا رہے ہو اس کو بولتے ہیں ہوسز ٹھیک ہے نا اب ان کا سائج بغیرہ دیا ہے ہوسز یوز ٹو میک کنیکسنس بیٹوین ٹورچ ڈی ریگلیٹرز مست بی سٹرونگ نون نون پورس پورس مطلب سمجھ رہے ہو نون پورس نون پورس کا مطلب اس میں چھوٹا سا بھی چھوٹا سا بھی اس میں گیس کو نکلنے کے لیے ہول وغیرہ یا ٹھیک ہے نا نہیں ہونا چاہیے پورس اسی کو بولتے ہیں پورس بہت مائنوٹ ہوگا دیکھے گا نہیں تم کو لیکن جب گیس اس میں سے پاس کراؤ گا تو لیک کرے گی گیس تب وہاں پتہ چل جائے گا ایسے نیکڑا ہی سے دکھا ہی نہیں دیتا ہے نون پورس لائٹ اینڈ فلیکسیوال اینف ٹو میک ٹارچ مومنٹ ایزی ٹھیک ہے نا فلیکسیوال ہونا چاہیے کی تمہارا ٹپ نہیں ہونا چاہیے اور فلیکسیوال مطلب پائپس بغیرہ جو ہوتی ہیں ویلڈنگ تم یوز کر رہے ہو جو یہ پائپ یہ تمہاری فلیکسیوال ہونی چاہیے کی کوئی بھی موڑ سکیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ویلڈنگ یہ گیس ویلڈنگ پر فارم کرتے سمیں ہمکو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے نا ورک پیس کو ایڈجسٹ کر کے اچھے سے تب ویلڈنگ ٹارچ کو بھی کسی طریقے سے ڈائیں بھائیں اوپر نیچھے کیسے بھی کر کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایسا ہونے چیئے موسٹ کامن ٹائپ آف کٹنگ ڈ ویلڈنگ ہوجیز ڈین ٹوین اور ڈبل ہوج ڈیٹ کنسیسٹ آف فیول ہوج ڈ ڈا آکسیجن ہوج ڈوگیدھر سائیڈ بھائی سائیڈ ٹھیک ہے نا یہ اس طریقے کا ہونے چاہیے فلیکسیوال ہونے چاہیے لائٹ ہونے چاہیے نون پورس ہونے چاہیے اس طریقے کا ہے ربر کی ہی ہوتی ہے ربر فلیکسیوال ہوجیز ٹھیک ہے نا ایسے فلین کا ریڈ ہوتا ہے مہرون ہوتا ہے اوکسیجن کا گرین ہوتا ہے ٹھیک ہے دیا ہوا ہے اس چیز کو اس میں لکھ دینا ہوس اس کلیم دیکھو یہ جوبلی کلیپ جوبلی کلیپ ہے کریم کلیپ کنیکٹر ہے یہ سب جو کو یوز کی جاتے ہیں یہ تمہارے ہوس اس کو کلیم کرنے کے لیے جہاں پہ ریگلیٹر لگا ہوتا ہے اس کو باندھنے کے لیے باندھ کر رکھنے ٹھیک ہے ہوس کلیم بھی ہے چک وال ہے چک وال نہیں رہے گا تو پریسر کیسے چک کرو گے ٹھیک ہے نا ایک گیا ہے نا ڈیم 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 ایک سکت المس運 باقبات کر رہا ہے اس جانسے میں اس چیزیں رہنے چاہیے ہمارے چاہیےان سٹعلائے کاملٹ جانسے تو ایڈا ہے سکتا پلہ یاد نمید سب چیزیں رہنی چاہیے ہیں ٹھیک ہے جسے تم کیا کروگے مکس اکسیجن انسٹیلین اندر ڈیزائیڈ پرپورشن اچھی ہونی چاہیے یہیں پہ مکسنگ پر فارم ہوتا ہے دیزائیڈ پرپورشن میں برن در مکسر ایٹ دہ اینڈ آف دہ ٹپ ویلڈنگ ٹرچ کا ٹپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ ڈیزائیڈ پرپورشن میں اچھیٹلین گیس اور اکسیجن گیس جائیں گی تب ہی وہ فلیم جلے گی and پروائیڈ سا میینس آف مووویگ اینڈ ڈیریکٹنگ دہ فلیم ڈیرہ اٹھو ٹیپس آف ڈیرگٹنگ ٹاوج ہے ڈیرہ اٹھو ٹاہیڈ ڈیرریپنڈ کنٹرول ہے اس لین کنٹرول ہے اوکسیجن کنیکشن ہے اس لین کنیکشن ہے دونوں گیسے اس کو لے آکے اس میں ویلڈنگ ٹورچ میں مکس کر رہے ہو اور اس کے بعد پھر اس کو مکسین چیمبر میں مکس کرنے کے بعد ویلڈنگ ٹپ پہ بلو کر رہے ہو بلو کرو گے تب ہی تو جلے گا اوکسیجن کی ہیلپ سے ٹھیک ہے ایک بار اس میں فائر دینا پڑتا ہے پھر اس کے بعد وہ کانٹنیورسلی جلتا رہتا ہے ٹھیک ہے پیلر میٹل ہے کریکٹریسٹک آف گوڑ فلکس ہے یہ سب پیلر میٹل بتایا تھے کہ جس کا بیس میٹل ہو جس کو تم کیا کر رہے ہو جس بھی میٹل کو ویلڈ کر رہے ہو with the help of gas welding تو وہ کیا کرو گے اس کو گیس ویلڈنگ کو help سے گیس ویلڈنگ کی help سے اس کو ویلڈ کر رہے ہو تو اس میں پیلر میٹل جلنا جروری ہے ٹھیک ہے نا گیس کٹنگ میں جروری نہیں کیونکہ تمہارا سیٹ میٹل ہو یا کوئی وہ ایکوپمنٹ ہو اس کو کٹ کرنا ہے مالبس جی آئی سیٹ یا کوئی سیٹ ہو اس کو کٹ کرنا ہے تو اس میں تمہارا پیلر میٹل کے جرورت نہیں پڑی ٹھیک ہے نا ویلڈنگ ٹارچ کٹنگ ٹارچ کٹنگ ٹارچ کٹنگ اٹیچمنٹ ٹھیک ہے اتنے سارے تمہارے کیا ہیں تمہارے اتنے سارے ایکوپمنٹس ہیں جو تمہارے گیس ویلڈنگ میں یوز کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو سیفٹی گوگلز بھی ہے یہ بھی آ جائے گا گوگلز سیفٹی نہیں پہنوگے اپنے آنکھوں پہ تو تمہارا کیا ہوگا آنکھیں جو ہے آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے ٹھیک ہے نا بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتی ہے آنکھوں अब آجاو اس کے فلیم پہ فلیم ہے اس کا جا کو تین ٹائپ کی فلیم ہے کاربورائزنگ آکسیڈائنزنگ اور نیوٹرل فلیم جس طریقے کے فلیم کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے ویلڈنگ پر فارم کرنے کے لیے اس طریقے کا ہم ویلڈنگ فلیم جنریٹ کرتے ہیں پہلا اس میں نیوٹرل فلیم ہے ایسٹلین آکسیڈن ایکوال پروپورشن مطلب ایسٹلین گیس اور آکسیڈن ایکوال پروپورشن ون اسٹو ون کے ریسیو میں نیوٹرل فلیم میں جروری ہوتا ہے نیوٹرل فلیم میں اتنا یاد رکھنا کی ایسٹلین اور آکسیڈن کا جو ریسیو ہوتا ہے وہ تمہارا ون اسٹو ون ہوتا ہے اور یہی ریسیو ہے جو تینوں فلیم کو الگ کرتا ہے دیکھو اس میں آکسیڈائزنگ فلیم میں ایکسس آف آکسیڈن مطلب ایک سے زیادہ دو گنا ون پوائنٹ ون اسٹو ٹو ایسٹلین اگر ون ہے تو آکسیڈن ٹو رہے گا ایکسس آف آکسیڈن یہاں پہ آکسیڈن اگر دو ہوگا تو آکسیڈن ایک ہوگا نیوٹرل فلیم کا دیکھو فوٹو اچھے سی بنایا ہے اور اس کا پورین ہائٹ میں ٹیمپریچر دیا ہوگا ہے یاد رکھنا نیوٹرل فلیم میں آکسیڈن اور اس کا آکسیڈن کا ریسیو ون اسٹو ون ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ڈسکرپسن بھی دیا ہوا ہے نیوٹرل فلیم is obtained when approximately one volume of oxygen and one volume of estrin are mixed its term natural because it equal it will usually have no chemical effect on the metal having welded chemical effect نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے it will not oxidize the weld metal it will not cause and increase increase in the carbon content of the weld metal carbon content weld metal کا بڑھاتا نہیں ہے اس لئے یہ نیوٹرل فلیم ہے نیوٹرل فلیم جو تمہارا کیول اس کا اپلیکیشن زیادہ نہیں ہے کم ہی کہو اس میں نیوٹرل فلیم جیسی ریکوارمنٹ ہو چاہی ہے ٹھیک ہے نیچے اس کا ہم دکھا دے رہے ہیں تم لوگ کو نیوٹرل فلیم کاملی یوز پور ویلڈیگ کون کونسی میٹل کو ویلڈ کرتا ہے یہ مائلڈ سٹیل ہے سٹیل سٹیل ہے کاس آرین کاؤپر آرمونی ٹھیک ہے نا یہ اس کا ہے کی ان سبھی سیٹوں کو جو میٹریل کو گیس ویلڈنگ سے ویلڈ کر سکتے ہیں with the help of نیوٹرل فلیم نیوٹرل فلیم میں یہ تمہاری میٹریل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کاربورائز اگر ریڈیوز فلیم دیکھو ٹھیک ہے اگر اگر ویلیم آف اوکسیجن سپلائی تو دن نیوٹرل فلیم ایج ریڈیوز اوکسیجن کو ریڈیوز کر دو دوسرا نام ریڈیوز بھی رکھ دی مطلب اگر اوکسیجن ایک پرسنٹ جا رہی ہے تو دو پرسنٹ آپ کی سی ٹھیک جائے گی ریک اگر نائز بائی د ایس ٹھیک 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 دی پیناویز جیوز مunu د package دی 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 تی دی 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 and the outer envelope the outer flame envelope is longer than that of the neutral flame and is usually much brighter in color دیکھو یہ carburizing flame کا دیا ہوا ہے اس کا جو تمہارا outer flame envelope outer flame envelope is longer than of neutral flame neutral flame سے جیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھو figure میں تھوڑا سا انتر دیکھو دیکھو ان کا یہ جو inner cone ہے یہ اسی کا tip اسی کو بولتے ہیں temperature اس کا جیادہ ہوتا ہے یہ جو تمہارا white color کا دکھ رہا ہے نا temperature اسی کا ہم بتاتے ہیں جو آگے والی flame ہے اس کا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے carburizing میں بڑی ہو جاتی ہے دیکھو کیونکہ اسی ٹھیک ہے جیادہ جل رہی ہے نا تو flame اس کی جیادہ بڑی ہو جائے گی neutral flame کے compare میں ٹھیک ہے نا color بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے white color ہوتا ہے light blue ہوتا ہے purple ہوتا ہے oxidizing flame اب اس میں oxygen بڑھا دو oxygen بڑھا دو تمہارا oxidizing flame ہو جائے گا اس کا application دیکھو اس طریقے کا جو welding ہوتا ہے dose metal non ferrous metal کو یہ نہیں یہ نہیں carburizing کا application لکھ لو carburizing flame is used in welding the lead and the carburizing surface hardening purposes a reducing flame on other hand does not carburize the metal rather it ensures the absence of oxidizing condition it used for welding with a low alloy steel rods and for welding those metal low alloy steel دیکھو وہاں پہ لکھاؤ نا low alloy steel وہاں پہ کیا ہے مطلب سمجھ جاؤ کہ iron کم ہے اور carbon زیادہ ہے لکھا ہے high carbon steel کو weld کرنے لیے carburizing flame use کیا جاتا ہے oxidizing flame پہ آ جاؤ oxidizing flame کیا ہوتی oxidizing flame ہوتی ہے جس میں oxygen कی percent oxygen کی یہ مترہ جاندہ ہو گئی اوکسیجن کا کنٹین جے ہوا جاری میری پروپر نا اوکسید آجنگ پلیمین ثرد possible flame adjustment it occurs when the ratio of the oxygen to acetylene required for a neutral flame is change to give an excess excess of oxygen this flame type is observed when welder send more oxygen to the neutral flame oxidizing flame کیا ہو گئی تمہاری spleen and excess oxygen याद रखना है इस चीज़ को और इसका foreign height इसका जो temperature दिया हुआ है यह 63,000 foreign height एक काम करते हैं हम converter to to Celsius yes देखो अभी क्या दिया था गूगल पर converter मारोगे option converter और in height to degree centigrade में तो यार आए degree centigrade में 3300 यानि 6,300 का convert करोगे degree centigrade में 3,482 3,482 .22 आएगा ठीक है न यह तुम्हारा convert किये हैं तो यानि साड़े 3,000 के करीब यानि 3400 यानि साड़े 3000 के करीब इसका degree centigrade में temperature होगा ठीक है कि कि इसका इसी तरह तुम तरह तरह आप एप्रॉक्सिमेट देखो यह 3,482 degree centigrade दिया हुआ इसका वेल्डिंग यह किस वेल्डिंग में यूज करते हैं copper based metal है zinc based metal है a few type of ferrous metal है such as magnesium cast iron यह सभी जो तुमको बता रहे हैं application यह अगर बड़े में आया है कि oxygen gas welding में कौन-कौन सी flame यूज करते हैं उसके application क्या है भी जरूर लिखना तुम लोग कौन-कौन से metal को weld कर रहे हैं ठीक है ना setting दिया हुआ है इसका welding torch का setting क्या हो कैसे होगा ठीक है advantage of gas welding and applications इसके बाद है ठीक है बहुत सारा कुछ इसमें दिया हुआ है उतना साथ नहीं पढ़ना है तुम लोग को पस्ट of all देखो पहला चीज क्या पढ़ना है gas welding क्या होती है उसका principle one thing हुआ दूसरा क्या बताए है gas welding में कौन-कौन से equipment use हो रहे है ठीक most important चीज है gas welding में पूछेगा तो एक साथ सब पूछता है ठीक है इसमें से कम से कम छह साथ रटलो अच्छे से वो छह साथ पार्ट को लिखके welding होजेज regulator regulator यह सिलिंडर gas gasoline gas cylinder oxygen gas cylinder ठीक है यह सारी चीजें यह equipment में आएंगी फिर उसके बड़ types of flame gas welding इतना ही है उसके बड़ तुम्हारा gas cutting ठीक है gas cutting में बहु ज़्यादा इसका description नहीं दिया होगा gas cutting में simple तुम्हारा कोई भी gas used clean है या यह तुम्हारा propane gas use कर रहे थे LPG बगरा use कर रहे थे gas cutting के लिए use कर रहे थे उसमें filler metal की ज़रोत नहीं पड़ती है वहाँ पे welding तुम समझ गया gas welding होती क्या है cutting अपने आप समझ जाओगे ठीक है cutting में बहुत सारा कुछ नहीं दिया होगा कि देख लेते हैं cutting दिया है कि नहीं तो दूसरी video अब सब share करेंगे ठीक है gas cutting भी उसी में दे दिया है gas welding and cutting cutting ठीक है एक साथ दे दिया है ठीक है आज के लिए इतना रहने देते हैं gas welding तुमारी हो गई है section 3rd है oxygen cutting है यह देख लो यह तुमारा है यहां पर section 3rd में दिया हुआ है उसको दिखा देते हैं हम तुम लोग को हाँ देखो यह types of gas cutting gas cutting भी तुमारा gas welding में ही आती है और वो उसी टिप से perform कियाता है लेकिन तुमारी जो gases है वो इसके अलावा भी यूज कर सकते हो ठीक है न cutting mild carbon steel दिया हुआ है इसमें यह तुमारे यह तुमारे gas cutting के equipment वही चीज़ें हैं तुमारी ठीक gas cutting के जो equipment हैं वही रहेंगे तुमारे ठीक एक मिनट होल्ड करना तुम लोग कर दो अजय है कर दो को कर दो कर दो बात भाफ ہلو ہوا جاری میری نا یا سو جاتے جاتے لاسٹ کلاس میں پانچ چھے لوگ آتے ہیں اور ہوتے ہوتے دو تینی بھرستے ہیں یا جگ جاؤ جگ جاؤ جگ جاؤ نہیں تو دکت ہو جائے گی ٹھیک ہے رکھو پہلے ریکارڈنگ کرنے دو اس کے بعد پھر